کہ وہ عرشد شریف قتل کی تحقیقات کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دے پاکستان گروپ آف نیوز پیپر کے چیف ایڈیٹر اور معروف تجزیہ کار روز نیوز کے چیئرمن ایس کے نیازی نے چھے نومبر دوہزار بائیس کو ایک کھلے خط کے ذریعے چیف جیس اصاف پاکستان سے استعداہ کی تھی کہ وہ صحافی عرشد شریف کے کینیا میں ہونے والے قتل کی تحقیقات کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دے تاکہ اس قتل کی غیر جانب دارانہ اور منصفانہ تحقیقات کرائی جا سکے اور قتل کرنے والے ذمہ داروں تک پہنچا جا سکے ایس کے نیازی کا چیف جیسٹس آف پاکستان کے نام لکھے جانا والا یہ کل آخات چھے نومبر دوہزار دو کو روز نام پاکستان کے صفات پر شائع ہوا تھا جس کے بعد وزیراعظم پاکستان شاباز شریف نے بازابتہ طور پر چیف جیسٹس آف پاکستان سے درخواست کی تھی کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنائے یہ ایس کے نیازی کے مطالبے کی تائید تھی ان کے بعد ملک کی مختلف صافتی تنظیموں نے بھی اسی قسم کے مطالبات کیے ایس کے نیازی نے روز نیوز کے اپنے پروگرام سچی بات میں بھی یہ مطالبہ دورایا تھا اور سپریم کورٹ سے صدا کی تھی کہ مقتول صافی عرشت صریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی عدالتی کمیشن بنائے جائے عدالت عظمہ نے عرشت صریف قتل کیس کا آزخور نوٹس لیتے ہوئے اس کیس کی شماعت شروع کر دی ہے اور عدالت عظمہ کی حکم پر ایف ای آر کا اندراج بھی عمل میں لائے جا چکا ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ سے جواب بھی طلب کیا ہے کہ اس حوالے سے اب تک کیا کاروائی کی گئی ہے عظم خان روز نیوز اسلام آباد